اور صحت کو آفیت میں تبدیل کر دینے اور میری کمزوری کو تندرست بنانے کے لئے کافی وجائے گی مطحہ نے اس صفحہ کسیف فرما ہے میرا عیوان یہاں پر بیٹا ہوا ہے آپ حضرات کی دعاوں سے گزرگوں کے خدموں میں بیٹھنے کے بعد جتنی تاریخ میں نے پڑی ہے ساری تاریخ میں میں نے جتنے بھی بادشاہوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس وجہ سے غرق ہوتے ہوئے دیکھا کہ آزو بازو والے خاموش رہ گئے تھے اس کی حکومت غرق ہو گئی آپ حضرات میرے ساتھ کہتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی کاروائی کا میں آغاز کرنے لگا ہوں آپ حضرات جو وہاں پر کھڑے ہیں ایک بار تھے آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ گرسیوں پر بیٹھ جائیں جتنے حضرات کھڑے ہیں جتنے حضرات کھڑے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہیں آپ حضرات وہاں پر بیٹھ جائیں حضرین اکراب میں نے جیسے کہ آپ سے کہا ابتدائی کلمات میں کہ میں نے بچپن سے یہی سن رکھا ہے کہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جاتا ہے بیٹھ کر محفل سنی جاتی ہے اب آپ فیصلہ کر لیں تماشا دیکھنے آئے ہیں یا محفل سننے کے لئے آئے ہیں جو جو تماشا دیکھنے کے لئے آیا ہے اس سے گزارش ہے وہ باہر چلا جائے چونکہ یہاں پر محفل منقب کی گئی ہے شہزاد حضور غرسل آزم کا دینار کرانے کے لئے یہاں پر بلایا گیا ہے جتنے کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آ جائے اگر آپ حضرات اوپو نہیں جانتے تو میں تلگو جانتا ہوں تلگو میں گول لے کی بھی صلاحیت رکھتا ہوں جتنے حضرات کھڑے ہیں وہ حضرات بیٹھ جائے کرسی پر یا تلگو میں بھی کہہ سکتا ہوں انگلیش میں بھی کہہ سکتا ہوں جتنے حضرات تھیرے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں پر آ جائے وہاں پر جتنے بھی سٹالز لگے ہوئے ہیں وہاں میں بھی بھی دیکھ رہا ہوں ان کے لوگ پھیرے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں فردن فردن کہ یہاں پر آ کر کرسیوں پر بیٹھ جائیے گا آپ حضرات کے لئے ہی کرسیوں کا احتوام کیا گیا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی غیر مخلوق یہاں پر آ کر بیٹھ جائے نارے تکبیر آخری جو پیچھے کی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں میں آپ کی آوازیں سننے سے خاصر ہوں آپ کے ہاتھ مجھے آپ کی آواز پہنچانے کے لئے کافی ہو جائیں گے ہاتھ بلند کر کر بتا دیں کہ آپ حضرات بھی میرے ناروں کا جواب دے رہے ہیں نارے تکبیر پیچھے والے لوگ میں آنکھوں کے اوپر اور دو آنکھیں لگا کر آیا ہوں آپ کو بہت اچھے سے دیکھ سکتا ہوں نارے تکبیر نارے تکبیر وہ عودے کرتے والے صاحب میں آپ کو بھی بخوی دیکھ رہا ہوں ہاتھ بلند کر کے آواز بلند کریں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری نارے حسین نارے غیسیہ میرا پیر میرا پیر بیمالہ کے ہر ایک سنگے گیرہ کو توڑ سکتا ہوں میں طوفہ خیز موجو کے بھی دھارے مور سکتا ہوں جملہ بہا بھاری ہے آپ کی سماتیں اور آپ کی سبحان اللہ میری بہاہ کی وجہی ہو ہیمالہ کے ہر ایک سنگے گیرہ کو توڑ سکتا ہوں میں طوفہ خیز موجو کے بھی دھارے مور سکتا ہوں میرے آقا تیری توصیف بلا ہو ہی نہیں سکتی تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو چور دے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا توری توصیر بیا ہو ہی نہیں سکتی تیرا بس نام لیتا ہوں تیرا بس نام لیتا ہوں تیرا بس نام لیتا ہوں خلم کو توڑ دیتا ہوں تیرا بس نام لیتا ہوں خلم کو توڑ دیتا ہوں اپنے اپنے تیروں سے چپلوں کو جدہ کر کے بیٹھ جائے میں نے یہ جملہ کہنے میں تاخیر کر دیا ہے اس وجہ سے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کتنے معادلی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں عدب والے یہاں پر بیٹے ہو گئے ہیں میرا یقین ہے کہ سارے لوگ عدب والے ہیں لیکن میری گفتگو میں آپ حضرات مصروف ہو گئے تھے اس وجہ سے اس چیز میں آپ حضرات نے کوتہ ہی اختیار کی ہے لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر لیجے گا میں اپنی گفتگو کے آخری مراحل میں آ لیا ہوں چند جملے عرض کرنے لگا ہوں اسی کے ساتھ منطحان مصطفیٰ کو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کیونکہ آج ہم سب نے فیضان غوث العظم کانفرنس کو یہاں پر منقد کیا ہے حضور غوث العظم کا فیضان حاصل کرنے کے لیے یہاں پر سب محفیل کو سجا رکھا ہے ہم سب یہاں پر جب آئے ہیں تو حضور غوث العظم کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں اور سرکار کا وہ فرمان مجھے یاد آتا ہے سرکار فرماتے ہیں تنزیل الرحمہ ان کا ذکر ساری ہی جہاں کہیں نیک بندوں کا ذکر ہوگا جہاں کہیں اللہ کے صالح بندوں کا ذکر ہوگا جہاں کہیں اولیاء کر ہم سب اولیاء کا ذکر ہوگا وہاں پر پروردگیار آمر کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے اور سرکار فرماتے ہیں ایک اور مقام پر ہر ذکر صالحینہ در önemli لوگوں کا ذکر کرنا عوریاء کا تذکینہ کرنا اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرنا تمہارے گناہوں کا تفحرا ہو جاتا ہے تمہارے گناہوں کو مٹاؤں جاتا ہے اور حضرین کرام ہم یہاں صرف ولی کا ذکر کرنے نہیں آئے ہیں صرف اولیاء کا ذکر کرنے نہیں آئے ہیں سلطان الولیاء کا ذکر کرنے محمد درمیانِ اولیاء محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی حیقل السودانی حضرت محبوبِ سبحانی شیخ الانسیبالجن محبوبِ سبحانی شیخ عبدالقادر الجیلانی قطبِ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو ذکر کرنے کے لئے ہم سب یہاں آئے ہیں یہاں پر آگئے ہیں تو خانی ہاتھ نہیں جائیں گے یہاں آگئے ہیں تو غلامی غوث کا پتہ لے کر جائیں گے یہاں آگئے ہیں گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے جائیں گے یہاں آگئے ہیں تو اپنے حتیدوں کو درست کر کے جائیں گے یہاں آگئے ہیں تو بیماریوں کو شفاہ میں تبدیل کریں گے حضور اکرام انشاءاللہ وطالعہ رسیار بسرے اسی کے طاعت اپنی حاضری تمام کرتے ہوئے مدہ رسول کو دعوت سکم تشکرنے لگا ہوں غلامانِ غوث میری طرف توجہ فرمائیے گا آگئے آگئے بڑھتے بڑھتے سبحان اللہ کی آواز بھی مجھتے آسانی سے پہچائے تو جائیے گا عرض کر رہا ہوں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے زمانے والے زمانے والے زمانے والے پیر کہتے ہیں خیور سنیوں کا میں حوصلہ دیکھ رہا چاہ رہا ہوں آپ کے سینوں میں موجود تاہیے رہا چاہ رہا ہوں جو جل جل کر نکھتے جاتے ہیں جو کہنے والے ہیں انہیں دستگیر کہتے ہیں نارا اگوست نارا اگوست چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے میرے کبھی دن ہی ہم آدھے سو اشارت داتا ہوں بڑھتا سو لے جہاں کہیں آپ حضرات بیٹھے ہوگئے ہیں وہیں پر بیٹھے کرسیوں کو آگے نہ لائیں حضرین اکرام سسٹیمائٹکلی سلحہ پر بلکل طریقے کے ساتھ یہاں پر دسپلین کے ساتھ کرسیوں کو جمعایا گیا ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے کرسیوں پر جگہ تشریف رکھیے گا انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں شہزار حضور غوشن وراز تشریف فرما ہوں گے اور ہم اور آپ آپ کے چہرے مبارکہ چہرے پر وقار نورانی چہرے اور نورانی جلگوں کی زیارت کا شر فاصل کریں گے اور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہو کہ آل رسول کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے علماء کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے حضرین اکرام ہم بیعت وقت دو عبادتیں کرنے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں آل رسول کی بھی زیارت ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ علماء باعمل کی بھی زیارت ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو ولی اکامل کی بھی زیارت کا شر فاصل ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ شہزاد حضور غوث العظم کی بھی زیارت کا شر فاصل ہوگا اور صرف شہزاد غوث العظم نہیں جانشین حضور غوث العظم کی زیارت کا شر فاصل ہوگا نعرے کا جوار دیجئے گا نعرے تکبیر نعرے تکبیر آئیے حضرین اکران اب میں دعوت سکن دینے جا رہا ہوں کتنے حضرات یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میری آواز ٹھوڑی کھلی ہے ہاتھ بلند کر دیجئے گا اور کچھ نہ کہیں پیچھے والوں کا یقین نہیں ہے غالباً آپ حضرات باد میں آئے ہیں یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے میری پہلی آواز سنی ہے اور اب کی آواز سن رہے ہیں یہ ہرگز کسی انسان کا کمال نہیں غوث العظم کا کمال ہوتا ہے میں خاک چھانتا تھا مجھے کون جانتا تھا غوث العظم کے فیضان نے حضرین اکرام یہاں تک پہنچا دیا ہے اور میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ علم یہ اشعار یہ شہرت یہ نقابت مرشید کی عطاہینہ کے آسم کا ہنر ہے جھک جھکے جو ملتے ہیں مجھے اہل زمانہ یہ سب تیرے زہرہ پر جھکنے کا اثر ہے حضرین اکرام انشاءاللہ ہوتا اللہ شب پر ہم غوث العظم کا فیضان لوٹتے رہیں گے شب پر ہم حضور غوث العظم کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں گے اور حضر اٹھاتے رہیں گے سبحان اللہ کی صداوں سے ہماری اور آتنان کی زبانیں تر رہے گی اور ان صداوں کی برکت سے زیارت شہزاد غوث العراہ کے چہرے کی برکت سے ہمارے سی عدلوں دلوں کو بھی پروردگار نورانیت سے مالا مال پر مادے گا تو آئیے میں دعوت سکر آپ حضرات کی سبحان اللہ چاہیے یہاں پر آواز جانے کا مجھے دھمکی اور خوف دلا رہی ہے آپ کی سبحان اللہ اس کو پاپس دوڑا دے گی توری اور اونچی وجائے تو اچھا ہوگا اور توری آواز اونچی کر دیجئے گا مولا مشکل کشا کو راضی کرنے کے لئے سبحان اللہ کہیے گا پروردگار عالم کو راضی کرنے سبحان اللہ کہیے گا حضور غوث العظم کا فیضان حاصل کرنے کے لئے محبت سے کہیے سبحان اللہ آئیے التماز کرنے لگا ہوں آلے رسول محترم سید واسف شاہ قادر صاحب حفظ اللہ شاہ التماز کرتا ہوگا تشویر فرما ہوگا بارگاہ حضور بارگاہ خیر الانام میں حدیعہ اقیدت توس کرنے کی سعادت حاصل کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ سلونا عن النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیم مناسبت عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینہ اور پیرانے پیر بہت سے عظم دستگیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی